اسلام علیکم کلاس ایٹ آج ہم ایکسرسائیز 9.3 سٹارٹ کریں گے اور کوسٹر نمبر 1, 2 & 3 کریں گے ایکسرسائیز 9.3 کا 9.3 میں آپ جو ہے وہ سفیر کے بارے میں پڑھیں گے کہ آپ سرفیز ایریا یا والیم جو ہے وہ سفیر کا کیسے فائن کر سکتے ہو سفیر ہوتا ہے آپ کے پاس ایک سالیڈ شیپ ہوتی ہے ایک سالیڈ لائک آ بول اور فوٹ بول ایک ایسے جو ہے وہ سالیڈ شیپ ہوتی ہے جو کہ باؤنڈ ہوتی ہے ایک سنگل کرو سے سنگل کرو سے جو ہوتی ہے وہ باؤنڈ ہوئی ہوگی ساری جو ہے وہ گھری بھی ہوتی ہے اور اس کے اوٹر سرفیز پہ جتنے جو ہے وہ پوائنٹ ہوتے ہیں وہ ایکول ڈسنس رکھتے ہیں سینٹر والے پوائنٹ سے اس کی ڈیفینیشن میں آپ کو ایک دفعہ جو ہے وہ ریپیٹ کروا دیتی ہوں سفیر is a solid bounded by a single curve such that all the points on its outer surface is equal distance from the fixed point inside the sphere inside the sphere sphere کے اندر یہ جو پوائنٹ ہوگا یہ جو ہے وہ سارے جو outer surface پہ سارے پوائنٹ ہوتے ہیں یہ اس پوائنٹ سے equal distance پہ ہوتے ہیں جتنا distance یہاں سے یہاں تک ہوگا اتنا ہی distance ادھر سے ادھر تک ہوگا اتنا ہی distance یہاں سے یہاں تک ہوگا ٹھیک ہے جی اور یہ جو اس کا سینٹر سے لے کر اور یہ جو outer surface تک distance ہوتا ہے وہ کہلاتا ہے radius یہ اس کا point center کہلاتا ہے اور سینٹر سے لے کر یہ جو outer surface تک اس کا distance ہوتا ہے وہ اس کا radius کہلاتا ہے اچھا جی آپ جو ہے آپ surface area یا volume of sphere کیسے find کر سکتے ہو قوصہ نمبر ون ہے اس کا find the curved surface area of sphere who radii are given curved surface area یہ جو سارا area ہے اس کا وہ سارا آپ find کریں جبکہ آپ کو radius جو ہوگا وہ radii given ہوگئی ان کی radii جو ہوتا ہے وہ singular ہوتا ہے radius plural کو بولتے ہیں radii ان کی سب کی given ہے جبکہ پائی کی value آپ کو پتا ہے کہ 22 by 7 ہوتی ہے فرس اس کا part ہے r is equal to 3 by 5 radius آپ کو given ہے 3.5 اب surface area of sphere کا فارمولہ ہوتا ہے یہ دونوں فارمولے اس پورے جو ہے وہ first 3 questions میں use ہوں گے surface area of sphere جب آپ نے find کرنا ہو تو آپ 4 pi r square apply کرتے ہیں فارمولہ ہوتا ہے اس کا اب جب volume of sphere آپ نے find کرنا ہو تو 4 by 3 pi r cube here area کے لئے 4 pi r square اور volume find کرنے کے لئے 4 by 3 pi r cube جو ہے وہ آپ apply کرتے ہیں first question میں آپ نے surface area of sphere find کرنا ہے تو 4 pi r square والا فارمولہ آپ apply کرو گے آپ دیکھیں پائی کی value آپ کو 22 by 7 جو ہے وہ پتا ہوتی ہے 4 جو ہے وہ constant term ہے 4 ہی رہے گا اب جہاں پہ بھی آپ نے surface area of sphere find کرنا ہوگا تو آپ کو صرف radius چاہیے ہو radius question میں given ہوگا آپ simple یہاں پہ r square ہے نا اب ادھر آپ r کی value جو ہے وہ put کر دیں گے اور پھر آگے اس کو simplify کر لیں گے آپ کے پاس surface area آ جائے گا اب r آپ given تھا 3.5 یہ آپ نے 3.5 اوپر square ہے r means r جو ہے وہ double کرنا ہے آپ نے اس کا square لینا ہے now اب r square ہے تو 3.5 two time ہو جائے گا یہ 4 as it is 22 by 7 ٹھیک ہے جی اب 3.5 کا square لیں 3.5 two time آ جائے گا اس کا square آ جائے گا اب 3.5 یہ والا 7 اور یہ والا 3.5 دیکھیں کٹ ہو جاتا ہے 7107 تو یہ پہلے صرف 3 کو اگر آپ لیں ٹھیک ہے یہاں پہ میں آپ کو divide کر کے بتا دیتی ہوں یہ 3.5 تھا آپ نے اس کو 7 پہ divide کیا اب first والا تو چھوٹا digit ہے 3 ہے تو آپ پہلے یہاں پہ 0 لگا دیں گے یہ ادھر ٹھیک ہے باقی آپ کے پاس یہ پورا 35 بچ جائے گا تو 7.5s are 35 0.5 آ جائے گا اب اس کا point ختم کر کے میں یہاں 10 add کر کے ادھر بھی 10 آ جائے گا آپ اس کو ویسے بھی simplify کر سکتے ہیں جیسے آپ کو easy لگتا ہے اب اس کی simplification کریں ٹھیک ہے پھر باقی آپ کے پاس یہاں 4 کو 22 سے multiply کریں گے تو 88 آ جائے گا یہ 0.5 as it is اور 3.5 b as it is next step میں آپ کیا کریں گے اب یہاں پہ پاس یہ تینوں numbers آ گئے ان کو آپس میں آپ نے multiply کرنا ہے جب 88 کو 0.5 سے multiply کریں گے جو answer آئے گا اس کو 3.5 سے multiply کر دیں گے آپ کو first for a یہ میں کر کے بتا دیتی ہوں جب 88 کو آپ 0.5 سے multiply کریں گے ٹھیک ہے یہ آپ نے 0.5 سے multiply کیا 5 8s are 40 4 کیری چلا گیا 5 8s are 40 3 4s are 12 2 1 carry 3 4s are 12 and 13 0 4 5 and 1 ٹھیک ہے 154 اور ایک ڈیجر کے بعد یہاں پہ کیا لگ جائے گا 154.0 آ جائے گا تو صرف آپ کیا لگ دیں گے 154 کیونکہ آپ area find کر رہے ہیں اس کا unit کیا ہو جائے گا centimeter square clear second part اس کا ملکل سیم ایسے ہی ہے r آپ کو given ہے radius 2.8 centimeter formula apply کریں گے 4 pi r square اب r 4 pi کے value 22 by 7 r آپ کو given ہے 2.8 centimeter 2.8 meter ٹھیک ہے یہ آپ نے scale لے لی اس کو آپ نے 2 time لکھتی ہے 2.8 multiply 2.8 آپ یہاں پہ direct اس کا scale open کی بھی کر سکتے ہیں 2.8 کو multiply direct 2.8 کر دے جو answer آئے گا وہ آپ یہاں لکھتے ٹھیک ہے پھر آپ نے یہ 7 اور 2.8 کو cut کیا 7 1s are 7 اور 0.4 آ جائے گا 7 4s are 28 ہوتا ہے پھر 4 multiply 22 ہیا تو 88 پھر 0.4 multiply 28 کر دیں گے یہ تینوں نمبرز آ جائیں گے اور ان کو آپس میں جب multiply کریں گے تو 98.56 meter square آ جائے گا clear اچھا جی اب اس کا question number 2 ہے find the radius of sphere if its area is given اب اسی کا آپ نے reciprocal کرنا ہے کہ first question میں first میں آپ کو radius given تھا آپ نے area find کرنا تھا اب اس question میں آپ کو area given ہے آپ نے radius find کرنا ہے لیکن formula وہ ہی use ہوگا کیونکہ area of sphere کی بات ہو رہی ہے نا تو آپ کو صرف جو ہے وہ term change ہو گئی ہیں آپ نے radius find کرنا ہے کی area آپ کو given تھا یہ area آپ کو given ہے 154 meter square یہ area آپ نے لکھ دیا 154 meter square area is equal to formula وہ ہی لکھیں گے 4 pi r square ٹھیک ہے اب area کی آپ کو value given تھی 154 meter square وہ آپ نے لکھ دیا یہ 4 as it is pi as it is اور r آپ کو نہیں given وہ بھی لگا دیا اگلے step میں آپ نے pi کی value لگائی 22 by 7 پھر یہاں ان دونوں کو آپ simplify کریں 4 کو 22 سے کریں گے تو 88 یہ by 7 اور یہ 154 بھی as it is آ جائے گا اب مجھے r find کرنا ہے 88 by 7 کو جب quality کے اس side پہ لائیں گے تو یہ 7 by 88 ہو جائے گا ٹھیک ہے پھر آپ اس کی simplification کریں گے تو یہ 11 سے cut ہو جائے گا 118,88 111,11 114,44 باقی آپ کے پاس 14 multiply 7 کریں گے تو 98 آ جائے گا یہ 8 as it is is equal to r square پھر آپ 98 کو 8 پہ divide کریں گے تو 12.25 آ جائے گا clear 12.25 is equal to r square اب r square نہیں مجھے find کرنا مجھے simple radius چاہیے تو 12.25 کا square root لے لیں گے division method سے تو answer آپ کے پاس کیا آ جائے گا 3.5 یہ میں آپ کو 12.25 کا لے کے جو ہے وہ بتا دیتی ہوں یہ آپ pair بنایا آپ نے 3.3 is r 9 یہ 3 آگیا یہ 2 اور یہ 5 یہ 6 اور 7 آپ نے 5 لے لیا تو یہ 3.25 آ جائے گا clear radius آگیا آپ کے پاس 3.5 meter اب اس کا second part بالکل same as here area given ہے آپ نے جو ہے وہ اس کا formula apply کریں گے 4.5 square پھر values put کر کہ یہاں پہ 4.22 by 7 88 by 7 آ جائے گا اس سائٹ پہ شفت کریں گے تو یہ divide ہوگا 7 by 88 ہو جائے گا پھر اس کی آپ نے simplification کی 4.47 by 8 آگیا پھر آگے اس کی cutting کی اور last پہ آپ نے اس کا scale root find کر لیا simple r find کرنے کے لیے here question number third ہے اس کا آپ نے volume find کرنا ہے volume of sphere find the volume of sphere of radius r is given volume of sphere find جبکہ radius given ہو سب کے radius given ہے اور آپ نے کیا کرنا ہے volume find کرنا ہے volume کیا ہوتا ہے volume ہوتا ہے اگر sphere shape کا کوئی بھی آپ کے پاس چیز ہو تو اس میں کتنی چیز پائے اس میں ہو سکتی ہے اس کی capacity کتنی ہے وہ اس کا volume کہلاتا ہے r آپ کو given ہے 5.8 cm we know that volume کا formula ہوتا ہے 4 by 3 pi r cube volume of sphere کا formula ہوتا ہے 4 by 3 pi r cube 4 by 3 pi 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 7 simple ریڈیس اگر given ہوا تو آپ find کر سکتے ہیں r آپ given 5.8 cm 4 by 3 لکھا پائے 22 by 7 لکھ r 5.8 cube means 5.8 3 times multiply 5.8 multiply 5.8 multiply 5.8 so آپ اس کو چاہے تو expand کر لکھنے چاہے تو direct multiply کر اس کا answer لکھ لیں 5.8 کو multiply 5.8 پھر جو answer آئے اس کو 5.8 سے multiply کر دیں اب میں اس کو 3 times لکھ دیا اب اس کی cutting نہیں ہو رہی کوئی بھی term 7 سے cut نہیں ہو رہی تو کیا کریں آپ 4 اور 22 کو multiply 88 آگیا 3 اور 7 کو multiply کر دیں 21 آگیا اب next step میں آپ کیا کریں 88 کو multiply کریں 5.8 کے ساتھ پھر answer آئے گا اس کو 5.8 کے ساتھ اور divide کر دیں 21 کے ساتھ یہ میں آپ کر کے بتا دیتی ہوں پہلے آپ نے 88 کو multiply کیا 5.8 کے ساتھ 8 8 64 8 8 64 64 اور 6 بیٹ میں add کیا 65 66 67 68 69 70 now 5.8 are 40 0 4 اور 5.8 are 40 اور 4 بیٹ میں کریں گے تو کیا جائے 44 4 0 7 8 9 10 11 1 1 carry 7 8 9 10 11 1 1 carry 5 plus 1 4 plus 1 کریں 5 آ جائے گا اب اس کو پھر آپ یہ 5.8 سے multiply کریں گے اب اس ماں پوائنٹ کہاں لگائیں گے ایک digit کے بعد ادھر پوائنٹ آ جائے گا اب 8 8 4 آ جائے 32 0 یہ 3 آپ نے carry لے لیا 8 0 0 اور یہ 3 پھر 8 1 are 8 اور 8 5 are 40 5 4 are 20 0 2 یہ آپ نے 2 لگا دیا 5 1 are 5 اور 5 5 5 are 25 2 3 8 9 اور 10 0 یہ 1 5 plus 1 6 اور 9 اور یہ 2 ٹھیک جی اب اس کو آپ again ملٹیپلائی کر دیں گے ہاں پہ پوائنٹ ایک digit یہ ہے اور ایک digit پوائنٹ آ جائے گا means نمبر آپ کے پاس بچا 2960 0 32 اب اس کو again آپ کے سے ملٹیپلائی کر دیں گے 5.8 کے ساتھ تو یہ آپ کے پاس نمبر آ جائے گا اور divided بائی آپ اس کو کر دیں گے 21 کے ساتھ اور کیوب ہے تو آپ سینٹی میٹر ساتھ کیوب کریں گے واقعی اس کے دونوں پارس سیم ایسی ہی ہیں